ناظرین السلام علیکم آپ یوٹیو چینل دیکھ رہے ہیں آج کے اس ویڈیو میں تلت حسین صاحب کے پروگرام میں ریڈ لائن میں فیصل وادہ صاحب انوائٹڈ ہیں ساتھ میں موسین رانجہ صاحب پیمل این کی ترجمانی کر رہے ہیں ایسے سخت سوالات کیے گئے کہ ان کے پسینے چھوٹ گئے دیکھیں اس ویڈیو بھاگتے ہیں کہ میری حکومت بچالو نام کیا ہے میاں نواز شریف عوضہ کیا ہے وزیراعظم پاکستان آگے بڑھ جائیں راجہ پرویز اشرف صاحب نام راجہ پرویز اشرف صاحب انرجی کی وہی نا انظامات کرپشن کے چارجز عوضہ وزیراعظم پاکستان گلانی صاحب ہیروں کے ہار ستکے کے جو ملے تھے وہ بیگم کو دیدی کرپشن کے چارجز عوضہ وزیراعظم پاکستان شباز شریف صاحب پاپڑ والا یہ والا وہ والا فلانا ڈیماکہ کرپشن کے پہاڑ یہ وہ عوضہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نیا پاکستان پرانا پاکستان عجیب سا پاکستان شودہ کے اندر ان کی شادتوں کی تذویل کی عوضہ وزیراعظم پاکستان زیداری صاحب ہیر سینڈ بجائیں گے روڈی کپڑا پاکستان شین لیں گے عوضہ صدر پاکستان اگر آپ ان سب چیزوں کو دیکھیں یہ پاکستان میں ہو سکتا تلقصہ پوری دنیا میں کئی نہیں ہو سکتا میں کہنا اٹھارا کے اٹھارا ان کو اندر کریں ایوب خان کی بات کریں کریں وہ ان کی بھی کریں ڈکٹیٹرز ہی بھی کریں گے اس پرگرام بھی کریں میں تو آپ کو جو دنیا میں نہیں رہا ان کی بات نہیں کر رہا جو دنیا میں نہیں وہ ان کی بات نہیں کر رہا ٹھیک ہے سر اتھارا مند نہیں کر رہا لیکن میرا سوال یہ تلقصہ کہ یہ جس پارلیمنٹ کی سپرمسی کی بات کر رہے ہیں اس میں جو اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب وہ آج کارکون بن گئے ہیں پی ایم این کے جا کے اس میں کیا ہے نہیں سر آپ گین دیکھیں یہ جوڑا پی ڈی ایم راجہ ریاض آپ پس ایشہ جی آئی پیپلز پارٹی یہ آگئی ساری پارٹیاں سب نے سولہ مہینے میں اپنے کیسز ریزولف کر رہے ہیں سارے کیسز جھاڑ دیئے کردہ ڈالا نکل گئے واپس ایک کہانی سنیں یہ پہلا پاکستان میں ایک مثال دے رہا ہوں ایک سو چونسٹھ کا کنفیشنل بیان دیتے ہیں مفرور اشتیاری ہوتے ہیں پاکستان کے لیے ایک شام واپس آتے ہیں کیسز ختم اگلے دن سینڈ بھال اس کے اگلے دن وزیر خزانہ کرزے کیسز واپ اگلے دن سنیور پورا جہاز لندن آپ نے جس ہیرو کا ذکر کیا ہے جنرل آسم منید کا ذکر کیا تھا آپ نے شروع ہے انہوں نے بزنس مینوں کے ساتھ بیٹھ کے ساگدار صاحب کی بہت تاریخ کیا ان کو نہیں پتا کیا یہ سارا جو آپ نے اور یہ جو آپ نے ہاتھوں سے اکٹھے کیے نا گلاس گلدستے ہاتھ کس کے تھے ان ہاتھوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے آگے پاکستان کی قوم ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو جائے گی نہ آگ لگائے گی نہ گالی دے گی نہ توڑ بھڑ گرے گی یہ جو اٹھارہ جماعتوں کے جمہوری جنازے لیڈر لے کے ہم پھر رہے ہیں کرپشن کے ایکسپائیرڈ ان سے جان چھوانی ضروری ہے ان کے کیسز کھول کے ان کو کیفہ کردار تک پہنچیں اٹھارہ کے ٹھارہ اور چوبیس لڑوں میں سے آٹھ سو آدمی نائل آئیں چاہیے انہی پارٹی سے لے آئیں اگر آپ کو جمولی بlanہ چلا رہے ہیں آپ پہلے پرگرامز میں آپ لوگوں کو فانسیاں چڑھا رہے تھے شہرابی میں میں کہہ رہا ہوں میں نے ان کو بھی یہ کہا آپ پارٹی لیس لوگ جو ہیں وہ اس ملک کے اندر آرہیں گے عزاد عزاد ومیدوار محسن آزا صاحب سے بھی آپ موچھے وقی نہیں کریں گے اہم ہی اگل نہیں کریں گے وہ نہیں یہ بھی لکھ لیجئے چودہ مہینے سے سترہ مہینے میکسم مدد ہوگی اس کی اتنی لڑائی ہوگی تیسرا سر یہ کہ مجھے آئین قانون اور جمہوری جنازے کے نام پہ جمہوری لیڈرز روٹی نہیں دے رہے غریب کا بچہ تیرہ سال کی عمر میں نوکی کمانے جا رہا ہے روٹی کھانے کے لیے اس کا رب ریپ کرتے ہیں قتل کر دیتے ہیں اچھا آپ کا اپنا ذاتی فیر ہے آپ کو آئین قانون اور جمہوریت روٹی دے دے کپڑا دے دے بچے کو پٹیشن دے دے لیکن سر مجھے ایک بات بتائیں ایک طرح ہمیں چیف جسٹس صاحب کی آج دریکشن نظر آئی سب بہت خوش ہوگئے ناظرین تینکیو فر واشنگ آپ لوگوں نے ویڈیو کو دیکھا اور آپ کی پسندیدگی کے لحاظ سے ہی ہم آپ کا تمام ویڈیوز پہنچاتے ہیں تاکہ آپ تو بربقت اپ ڈیٹ رہیں لمحہ ورحمہ آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے اور نامور جتنے بھی ہمارے انکلز ہیں اور ان کے تمام تجزیات اور سینئر تین پروڈیشنز کے حوالے سے تمام تر اپ ڈیٹ صاحب تک لے کر آتے ہیں اور آپ لوگ کی پسندیدگی کے لحاظ سے ہم آپ تک ہر اپ ڈیٹ پچھ آنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ آنے والا وقت میں ہماری پوری کوشش ہوگی جیسے ہی عمران خان صاحب ہمارے دعائیں کے ساتھ ہیں جیسے ہی وہ باہر آئیں گے اور انشاءاللہ سیاسی ایکٹیویٹی کا آگاز کریں گے تو ان کے تمام انٹرویوز اور تمام طرح کے تجزیات آپ تک انشاءاللہ بر بر پہنچائیں گے ہماری یہی کوشش ہوگی اور آپ لوگ کمیٹ سیکشن کے ذریعے کمیٹ کرتے ہیں اور آپ کے رائے کا ہم اعترام کرتے ہیں جو بھی ہر ایک انسان کے فیڈم آف سپیچ ہے رائے ہے کسی کو ہم بدل نہیں سکتے ہیں کوئی پوزیٹیو وے میں سوچتا ہے کہ چیز کو لے کر چلتا ہے کوئی نیگٹیویٹی کے لحاظ سے چلتا ہے نیگٹیویٹی انسان کے اوپر برا امپیکٹ ڈالتی ہے اسے ہمیں گریز کرنا چاہیے اور ہمیشہ پور امید رہیں اور امید سے ہی زندگی کا تسلسل ہے اور امید سے ہی انسان کی زندگی قائم ہے اگر امید ختم ہو جاتی ہے تو انسان کچھ دن ہی نکال پاتا ہے تو اس لیے اپنی زندگی میں نا امیدی کو نکال دیں انشاءاللہ اچھی کے امید رکھیں اور ہماری دعائیں امران خان صاحب کے ساتھ ہیں اور پاکستان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہمارا ملک ترقی کرے گا اور بہت جلد ہمارے پیرونی ملک سے زخائر بھی آنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور جیسے آپ دیکھ رہی ہیں آج کل ڈالرز کی قیمت میں بہت تیزی سے کمی آ رہی ہے رپیہ ہمارا تگڑا ہو رہا ہے 3.20 تک مہن چکا تھا ڈالر کا ریٹ اب الحمدللہ جو تمام در کاوشوں کے بعد حکومت کی کاوشیں اور چیف اپارمی سٹاف جن آسی مونیر صاحب کی کاوشوں کی باوجود یہ معاملات صحیح ہوئے ہیں کچھ اور صحیح ہونا باقی ہیں کریک ڈاؤن جیسے سٹارٹ کیا گیا وابڑا کے لحاظ سے بجلی میں کریک ڈاؤن بہت ضروری تھا کیونکہ لوگ بہت زیادہ بجلی چوری کر رہے تھے اور اس وجہ سے کافی حکومت کو خسارے کا سامنا تھا اربوں روپیہ کا خسارہ تھا لیکن ابھی ریکووری بھی ہو رہی ہے ایسے ہی ریکووریز ہوتی رہی تو انشاءاللہ خسارہ کم ہوگا عوام پر پوجھ اس کا کم سے کم پڑے گا اور ساتھ میں جو اب ڈالر کا ریٹ نیچے آیا ہے اس سے مہنگائی میں بھی کمی آنے کی امید ہے آنے والے وقت میں اور گندم نے امپورٹ کی جا رہی ہے ریشیا سے اکتوبر میں آپ انشاءاللہ اس کا ریزلٹ دیکھیں گے امید ہے انشاءاللہ اور اکتوبر میں اس کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ گندم جو ہے پندرہ سے بیس روپے کی کمی واقعہ ضرور ہوگی فی کلو کے حساب سے آٹے میں اور جو امید ہے کہ آٹے کے تھیلے جو ریٹ ہے اور ون فورٹی پر کیجی کے حساب سے ریٹ چل رہا ہے ون ٹونٹی تک آئے انشاءاللہ امید آ جائے گی اور ساتھ پر چینی کی جب گنے کی کرشنگ کا سیزن بھی سٹارٹ ہونے والا ہے اس سے بھی انشاءاللہ اسے فرق پڑے گا تو امید ہے اچھا بات بہت قریب ہے تو امید رکھیے گا نہ بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ